موسیقی ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا مسجد کے آداب کے تعلق سے اور اس حسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کی روشنی میں مسجد کے آداب آپ حضرات کو بتائے جا رہے تھے اسی تعلق سے ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کیوں کچھ اور کون سے کام ہیں جو مساجد میں کیے جانے چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام مسجد میں کیا کرتے تھے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال اُتِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ اُنثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ اَكْتَرَ مَالٍ اُتِعَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِدْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَذَى الصَّلَاةِ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَىٰ أَحَدًا إِلَّا آطَاهِ اِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ رضی اللہ عنه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خُذْ فَحَثَى فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْ بَعْذَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُؤْمُرْ بَعْذَهُمْ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَ لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ثُمَّ احْتَمَ لَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنْ حِرْسِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْحَمْ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نحو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے مسجد میں رکھ دو اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ آیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات کے لیے تشریف لے گئے اور ادھر آپ نے توجہ نہیں فرمائی جب صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تشریف لائے اور آ کر کے جہاں پر مال رکھا ہوا تھا وہاں پر بیٹھے جو کوئی بھی وہاں پر تھا یا جو کوئی وہاں سے گزرتا سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے عطا کرتے تھے اتنے میں عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس مال میں سے مجھے بھی دیجئے کیونکہ غزبِ بدر کے موقعے سے میں قید ہو کر آیا تھا تو میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل ابن عبی طالب کا فدیہ بھی دیا تھا لہذا اب مجھے ملنا چاہئے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تم بھی لے لو وہ گئے انہوں نے کپڑا پھیلایا کپڑے کے اندر بھرا جب اسے اٹھا کے اپنے کندے پر رکھنا چاہا تو بوجھ اتنا زیادہ تھا جو ان سے اٹھ نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کسی سے کہہ دیجئے ذرا سا اٹھا کر کے اور میرے کندے پر رکھوا دے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایسا نہیں ہوگا فرمائے اللہ کے رسول آپ ہی میرا تعاون کر دیجئے اور اٹھوا کر کے کندے پر رکھوا دیجئے فرمائے آپ نے نہیں لہذا انہوں نے اس میں سے کچھ نکالا نکال کر کے کم کیا اس کے بعد جب اٹھانا چاہا تو اب بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہ کندے پر اٹھا کر کے تنہا نہیں رکھ سکتے تھے پھر انہوں نے بہی کہا اے اللہ کے رسول آپ کسی سے کہیے اٹھوا دے یا آپ خود اٹھا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا تو دونوں دوبارہ اس میں سے کم کیا اور اتنا کم کیا جتنا وہ اٹھا سکیں چنانچہ اٹھا کے انہوں نے کندے پر رکھا اور لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں دیکھتے رہے جب تک کہ وہ کہیں راستے میں مر نہیں گئے اور نگاہوں سے اوچھل نہیں ہو گئے انسان کے حرص پر تعجب کرتے ہوئے کہ انسان مال کا کتنا زیادہ حریص ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مال انسان نکٹھا کرنا چاہتا ہے جمع کرنا چاہتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک کی مکمل مال ختم نہیں ہو گیا اور ایک بھی درہم وہاں پر نہیں بچا اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد سے کچھ چیدوں کی تقسیم ہو سکتی ہے مسجد سے کچھ چیدوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہے استدلال اس حدیث سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے مال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہیں اور نہ رکھوا کر کے اسے آپ نے مسجد کے اندر رکھوایا تاکہ مسجد سے اسے تقسیم کیا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی چیز تقسیم کی جائے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد سے اس طرح کی چیدوں کی تقسیم کیا کرتے تھے صرف یہی ایک واقعہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے اس طرح کی تقسیم کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ حکم دے رکھا تھا کہ مدینے میں جتنے باغات ہیں جس کا جس کا باغ ہے ہر باغ سے لوگ کجور کا ایک خوشہ ایک گچہ توڑ کر کے لائیں اور لا کر کے مسجد کے اندر کہیں پر اٹکا دیں تاکہ جو فقرہ اور مساکین ہیں وہ اس میں سے اپنی ضرورت کی مطابق لے کر کے کھا لیا کریں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈیوٹی لگا رکھی تھی اس کے نگرانی کے ذمہ دارے ان کی لگا رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح لوگ مسجد میں لا کر کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ فقرہ اور مساکین وہاں سے کھا سکیں اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ معنی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے والد میرے دادا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شادی کا پیغام کہیں دلوایا میری شادی بھی کروائی اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ بھی لے کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا میرا قضیہ تھا معاملہ تھا وہ لے کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا معاملہ کیا تھا دیکھیں معاملہ یہ تھا کہتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ صدقہ نکالا اور صدقہ نکالنے کے بعد مسجد میں جا کر کے کسی کے حوالے کر دیا کہ کوئی بھی غریب مہتاج آئے گا تو آپ اسے دے دیجئے گا آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے معاملہ ابن یزید کہتے ہیں کہ اب بعد میں مسجد میں گیا ان سامنے مجھے دیکھا تو سمجھا کہ یہ غریب ہیں مہتاج ہیں انہوں نے وہ مال مجھے دے دیا میں وہ مال گھر لے کر کیایا میں نے ابن والد سے بتایا کہ مسجد میں کسی نے مجھے مال دیا ہے تو میرے والد نے کہا میں ہی تو مسجد میں دے کر کیایا تھا اور میں نے تمہیں دینے کے رادہ نہیں کیا تھا لہذا تم یہ مال واپس کرو اور یہ مال کسی اور کے پاس جائے گا اور جو مستحق ہوگا فقیر ہوگا مہتاج ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا میں نے منع کیا نہیں مجھے تو مسجد میں شخص نے دیا ہے میں تو نہیں واپس کروں گا یہ جب مسئلہ ہوا تو دونوں باپ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو اس موقع سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا فرمایا تھا لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن وَلَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد یزید جو تم نے نیت کی تھی نیت کا ثواب تمہیں مل گیا اور معن جو تم نے لے لیا تھا وہ اب تمہارا ہے یہ فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں لوگ جا کر کے کچھ لوگوں کے حوالے مال کر دیا کرتے تھے تاکہ جو فقرہ اور مساکین وہ محتاج ہوں ان تک مال وہاں سے پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ احتمام گویا کی ہوا کرتا تھا جہاں لوگ کھانے پینے کی چیدیں خجور لا کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ فقرہ اور محتاجین اس میں سے کھا سکیں لے سکیں اسی طرح سے کچھ لوگوں کے پاس مال لا کر کے لوگ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہاں سے فقرہ اور مساکین میں تقسیم ہوا کرے باہر سے اگر کوئی مال آیا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اسے رکھا کرتے تھے مسجد سے وہاں تقسیم کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آج بھی ہماری مساجد میں رفاہ عامہ کے کام ہوتے رہنا چاہیے فقرہ میں مساکین میں ضرورت کی چیزیں تقسیم ہوتے رہنا چاہیے مساجد سے لوگوں کے جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مساجد سے لوگ قریب ہوں یہ لگے کہ مساجد جو اللہ اسمانو تعالی کا گھر ہیں یہاں جا کے لوگ صرف نماز ہی نہیں پڑتے ہیں بلکہ یہاں لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں یہاں فقرہ اور مساکین کی ضرورتیں بھی پوری ہوا کرتی ہیں لہذا مساجد سے رفاہ عامہ کے کام بھی ہوتے رہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں فقرہ اور مساکین کے اندر یہاں سے تقسیم ہوتی رہنے چاہیے اور اس طرح سے بھی لوگوں کا رشتہ مسجد سے جڑا رہے ہیں اور اسی طرح سے مسجد سے اس طرح کے نیک کام اور مختلف چیزوں میں مساجد کا استعمال ہوتا رہے اسی طرح سے ہم اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی اور کتنے فیاض تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال کے حرص نہیں تھی مال کا لالچ نہیں تھا وہ اپنے لئے رکھ لیں اپنے لئے بچا کر کے رکھ لیں اپنی بیوی بچوں کے لئے رکھ لیں سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکھوا دیا اور اس کے بعد جب صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے وہاں جا کر کے بیٹھے جب آپ اس کی تقسیم کرنا شروع کی جب تک آخری درہم وہاں سے ختم نہیں ہو گیا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ کانا اجود الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے آپ سے زیادہ سخی انسان لوگوں نہیں دیکھا وکانا اشجع الناس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان تھے آپ سے زیادہ بہادر انسان لوگوں نے نہیں دیکھا یہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے وہ چیزیں جو لوگوں کے رفاہ عامہ کے لیے ہوتی ہیں لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوتی ہیں لوگوں میں تقسیم کے لیے ہوتی ہیں آج جو ذمہ دار بن جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے رکھ لیں زیادہ سے زیادہ اپنے قرابداروں کے لیے رکھ لیں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیں لیکن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال آیا تھا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرین سے بجبایا تھا وہ سارا کا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکہ سب کے سامنے مسجد میں رکھا لوگ دیکھیں کتنا مال آیا ہے کتنا ہے اور کتنا کہاں خرچ ہو رہا ہے بلکہ صاف و شفاق کسی طرے کا اس کے اندر یہ احتمال نہیں کیسا تو نہیں کہیں پر اور رکھ لیا گیا ہو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آج بھی اگر وہ لوگ جو مختلف چیزوں کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی ذمہ دار ہوں چاہے اور دیگر چیزوں کے ذمہ دار ہوں ان کی کوشش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی مال آئے اس پر پہلا حق ہمارا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جو مال آتا تھا اپنا پہلا حق نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ اور مساکین کا حق پہلا سمجھا کرتے تھے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں جو بہت زیادہ محنت کیا کرتی تھی مشقت کیا کرتی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نکاح میں تھی اور چکی پیشتے ہوئے ہاتھوں میں نشانات پڑ رہے تھے پریشان ہو جاتی تھی آئیں اپنے والی صاحب کے پاس اور ان سے غلام یا بادی مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو آپ تذکرہ کر دیجئے گا میں اس مقصد سے آئے تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس مقصد سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں آئے ہوئی تھی اس موقع سے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصحابِ صفحہ جو باہر کے رہنے والے طلبہ ہیں جو باہر سے علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں ان کی کوئی تجارت نہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ان کے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتدام نہیں وہ فقراء اور مساکین زیادہ مستحق ہیں ان کے بجائے اس کے کہ میں اسے ابنی بیٹی کے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں اور بادیوں میں سے ایک بھی غلام یا بادی اپنی بیٹی کو نہیں عطا فرمایا بلکہ اپنی بیٹی کو کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گئے گھر پہ موجود تھے دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فقراء اور مساکین ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں دیا جائے لہذا میں نے پہلے انہیں دیا اور بتا اللہ کے رسول نے نہ بتا دوں جو تمہارے لئے غلام اور بادی سے زیادہ بہتر ہو انہوں نے کہا اللہ اگر رسول کیوں انہیں ضرور بتائیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ اپنے بستر پر جائیں سونے کا وقت ہو تو اس موقع سے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر کہلے اس طرح سو کی تعداد پوری ہو جائے گی یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں یہ آپ کے لئے خادم سے زیادہ بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو قوت ادا کرتا ہے انسان کو طاقت ادا کرتا ہے تو یہ چیز تمہارے لئے خادم سے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے دامان نے اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیا داخل کر لیا زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے علی رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی تلقین کی اس وقت سے آج تک ہمیشہ میں نے اس پر مدامت بڑھتی ہے ہمیشہ اس کا احتمام کیا ہے اور جب بھی سونے کے لئے بستر پر گیا تو اس سے پہلے یہ جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اس کا احتمام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بہت زیادہ قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اس لئے میں نے بیان کیا ہے بتانے کے لئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی انسان تھے اور جو بھی مال آپ کے پاس آتا تھا جو اس کے مستحق ہوا کرتے تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے اپنے لئے نہیں رکھ لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا آپ کے بیویوں کا بھی یہی حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو سال بھر کا خرچہ دیا کرتے تھے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی اور اس کے بعد گھر میں کچھ بچتا نہیں تھا تو دو دو مہینے اس طرح گدر جایا کرتے تھے کہ خواتین کے ازواج متحرات کے گھروں میں چولہ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی جب کوئی چیز پکانے والی ہے نہیں تو کیا پکائیں صرف خجور اور پانی پر گدارا ہوا کرتا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال تھا اور آج کی طرح جس طرح کہ ہم لوگ ہیں اس طرح آپ کا حال نہیں تھا کہ جو کچھ آئے کوشش ہو اس میں اپنا حصہ زیادہ زیادہ رکھ لیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہم سب کی اصلاح فرمائے تو امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ جو واقعے یہاں پر ذکر کیا ہے اس واقعے کے یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مساجد سے اس طرح کے رفاہ عامہ کے کام بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا چاہیے بلکہ اگر ہم یہ نظام بنا لیں سسٹم بنا لیں کہ جس کو کچھ خرچ کرنا ہو دینا ہو وہ مسجد میں لاکر کے کوئی ذمہ دار ہو اور اس کے بعد وہ پتہ لگا کر کے جو فقراء ہیں مساکین ہیں ضرورت مند ہیں بیمار ہیں جن کا دوائلہ چل رہا ہے ان کے ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہیں بچوں کی جو لوگ فیس نہیں دا کر پا رہے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کے لیے کتابوں کا کافیوں کا قلم کا کپڑے کا اڈریس کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں ان کے پاس علم ہو اور ایسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے اگر ہم یہ کام مسجد میں کیا کریں تو ایک مسجد سے بہت اہم اور اچھا کام ہے جو انشاءاللہ ہوا کرے گا اور اس طرح سے مسجدوں کے احسان بھی لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھے گا اور اس طرح لوگ مسجدوں سے قریب آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے ایک عدب اور ہے جس کا تدکرہ امام مخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے اور وہ ہے ہمیں اگر مسجد میں جانا ہے تو ایسے موقعے سے مسجد میں جاتے ہوئے ہمیں تیمون کا احتمام کرنا چاہیے دائیں کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا دائیں پاؤں پہلے پڑے بائیں پاؤں اس کے بعد پڑے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس تعلق سے کیا ہے فرماتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں تیمون کو پسند کیا کرتے تھے تیمون پر عمل کیا کرتے تھے اپنے طہور کے اندر بھی اپنے ترجل کے اندر بھی اور اپنے تناعل کے اندر بھی فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہوا کرتے تھے تمام معاملات میں آپ کو تیمون اور اس میں دائیں کا لحاظ کرنا پسند تھا آپ کو تمام کام اور اس کے بعد چند کام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنوائے ہیں اس میں فرمایا فی طہور ہی اگر آپ کو وضو کرنا ہے آپ کو غسل کرنا ہے اس میں بھی آپ دائیں کا احتمام کیا کرتے تھے پہلے دائیں ہاتھ دوتے تھے پھر بائیں ہاتھ دوتے تھے پہلے دائیں پیر دھویا کرتے تھے پھر بائیں پیر دھویا کرتے تھے جب آپ نہایا کرتے تھے پہلے دائیں طرف پانی ڈالتے تھے پھر بائیں طرف پانی ڈالا کرتے تھے اس کو تہور کہا جاتا ہے اسی طرح سے وَتَرَجُّلْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بال سمارنا ہوتے تھے تو بال سمارنے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمون کا احتمام کیا کرتے تھے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کے بال سمارا کرتے تھے اور اس کے بعد بائیں طرف کا بال سمارا کرتے تھے اس کے اندر بھی آپ کو تیمون اور دائیں کا لحاظ ہوا کرتا تھا اسی طرح سے وَتَنَعُلْهِ جب آپ کو چپل پہننا ہوتی تھی جوتا پہننا ہوتا تھا تو اس موقع سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کا احتمام کیا کرتے تھے پہلے دائیں پیر میں چپلیں پہنا کرتے تھے بائیں پاؤں میں اس کے بعد پہنا کرتے تھے تو زندگی کے جتنے عمور ہوا کرتے تھے ہر عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کا خیال کیا کرتے تھے سری باپ خیال نہیں کرتے تھے بلکہ تیمون کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جب کوئی کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے جب تم میں سے کوئی پیئے تو وہ دائیں ہاتھ سے پیئے تم میں سے جب کوئی کسی کو کوئی چیز دے تو دائیں ہاتھ سے دے تم میں سے جب کوئی چیز کسی سے لے تو وہ دائیں ہاتھ سے لے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُوا بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُوا بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَاخُدْ بِشِمَالِهِ کیونکہ شیطان کا طریقہ یہ ہے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے شیطان بائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ سے لیتا ہے لہذا ہمیں شیطان کا عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے جو عمل ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہمیں کھانا ہو تمیشہ کھانے میں ہمیں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا کرتے ہیں لوگ کھانے بیٹھیں گے تو ایسا ہوگا آپ دائیں ہاتھ میں شریع لیں گے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے چمت کے ذریعے سے کھائیں گے یہ طریقہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کہ آپ کھانا ہو تو کھانے کے لئے آپ کو دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کریں کھانے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ نبی کا طریقہ نہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے ہمیں اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو اپلائی کرنا چاہیے نہ کی شیطان کے طریقے کو تو جب بھی ہمیں کھانا ہو کوئی چیز تو ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کبھی بھی ہمیں بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے ہمیں اس کا احتمام ہونا چاہیے اسی طرح سے جب ہمیں کوئی چیز پینا ہو پانی پینا ہو مشروب پینا ہو چائے پینا ہو کچھ بھی پینا ہو تو اس کے اندر بھی ہمیں دائیں کا احتمام کرنا چاہیے بائیں ہاتھ میں لے کر کہ ہمیں نہیں پینا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی فیشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کو چائے پینا ہوتی ہے بائیں ہاتھ میں لے کر کے چائے پییں گے یہ نبوی طریقہ نہیں یہ شیطانی طریقہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لہذا جب ہمیں کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے کھائیں جب ہمیں پینا ہو تو دائیں ہاتھ سے پییں نہ بائیں ہاتھ سے کھائیں نہ بائیں ہاتھ سے پییں اسی طرح سے اگر ہمیں کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو دینے میں دائیں ہاتھ کا احتمام کریں ایسی نہیں بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے کسی کو دے دیں دائیں ہاتھ سے دیں آپ سامان کسی سے خریدا ہے قیمت دینا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیں اس سے سامان لینا ہے دائیں ہاتھ سے لیں اس میں ہم بائیں ہاتھ کے استعمال نہ کریں تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور دائیں ہاتھ سے لیں کوئی بھی چیز ہمیں لین دین کرنا ہے تو ہمیشہ اس کے اندر دائیں کا استعمال کرنا چاہیے بائیں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات کے اندر دائیں کا اعتمام کیا کرتے تھے بائیں کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے امام مخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے انہی ہم کاموں میں سے ایک کام مسجد میں داخلہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہمیں پہلے اپنا دایا پاؤں مسجد میں رکھنا چاہیے اور بایا پیر اس کے بعد رکھنا چاہیے لہذا مسجد کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں تو پہلے دایا پاؤں رکھیں بایا پاؤں اس کے بعد میں رکھیں چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب مسجد میں جاتے تھے تو دائیں پاؤں پہلے رکھتے تھے اور جب مسجد سے نکلنا ہوتا تھا تو بائیں پاؤں پہلے نکالتے تھے تاکہ ہمارا دائیں پاؤں یہ مسجد میں زیادہ دیر تک رہے اور بائیں پاؤں مسجد سے پہلے نکل جائے تو یہ وہ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے یوں تو چیدیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ پتہ دیتی ہیں کہ اسلام ایک انسان کا رجحان کیا ہے اس کیا دینی رجحان ہے دینی میلان ہے یا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ